اسلام علیکم فین ویلکم بیکٹو آن ایڈر ویڈیو فینز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرونا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کے حوالے سے اگر آپ کی بھی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کو بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہوگی کہ ہم کس طرح اپنا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری عمر بھی اٹھارہ سال سے کم ہے اور ہمارا جو ہے وہ سی این ایسی ہی نہیں بننا ہوا لیکن یہاں پر ویب سائیڈ کے اوپر سی این ایسی مانگا جاتا ہے اس کی سی این ایسی ایشو ڈیٹ مانگی جاتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے اپنا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ آپ کا بے فارم کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہی آپ کا سی این ایسی نمبر ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں آپ کی سی این ایسی ایشو ڈیٹ یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیا جات ہے آپ اس کو یوز کرنے کے بعد اپنی سی ایسی ایشو ڈیٹ کے بغیر اپنا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ فرینز میں اسے ویب سائٹ پر آ چکا ہوں نیمز نادرا.gov.p کے اسے آپ نے گوگل یا کروم کے اوپر آپ اسے ایزیلی سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کے حصول کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ مانگا جا رہا ہے شناتی ک آنے کے بعد نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا آپ سی آر سی ہولڈر ہیں آپ نے کرنا ہے جی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چائیل ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ اس میرے کے آپ کی جو عمر اٹھارہ سال سے کم ہے آپ کا بے فارم ہے اس کو کہا جاتا ہے سی آر سی اگر آپ اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتے ہیں اپنا شناتی کارڈ بنوانے لیتے ہیں تو آپ کا بے فارم جو ہے وہ شناتی کارڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جی ہاں ہمارا جو ہے وہ عمر 18 سال سے کم ہے اور ہم جو ہیں وہ CRC ہولڈر ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے میرے سامنے سے CNIC issue date جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے صرف اور صرف اپنا بے فارم نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر میں اپنا بے فارم نمبر لکھتا ہوں اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتا ہوں نیچے capture دکھایا جا رہا ہے 10 پلس 1 یہاں پر آپ نے 11 لکھ دینا ہے یہاں پر میں اپنا اشناتی کار نمبر لکھ کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسی اپنا CNIC لکھا نیکس ٹیپ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ آپ نے دو ڈوز لگوائی ہیں اور اس تاریخ کو لگائی ہیں یہ آپ نے ویریفائی کر لینا ہے کہ آپ کو اتنی ڈوز لگ چکی ہیں اس کے بعد آپ نے اگین تصدیق پر کے لکھ یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے نیکس ٹیپ آ چکا ہے یہاں پہ ہمارا شناتی کار نمبر دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ شناتی کار کے مطابق آپ اپنا یہاں پر نیم لکھیں تو آپ نے نیم اردو میں بھی لکھ سکتے ہو انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہو نیکس ٹیم اگر آپ کا CNIC بن جاتا ہے تو اگین اسے آپ ایڈٹ کر سکتے ہو ایڈٹ کر کے اپنا CNIC ایشو ڈیٹ بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد اس کے اندر اور بھی آپ چینجنگ کر سکتے ہو اگر انگلیش میں لکھا ہے تو انگلیش میں لکھ سکتے ہو اردو میں لکھا ہے تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آیتا ہے قومیت قومیت میں آپ نے یہاں سے اپنا پاکستان کو سیلیکٹ کر لینا میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پر میں نیم بھی لکھ لیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا نیم بھی لکھ لیا ہے میں تصدیق کریں پر کلک کر لیتا ہوں جیسے آپ تصدیق پر کلک کریں گے نیکس ٹیم آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر دکھایا جا رہا ہے سی این ایسی نمبر اس کے نیچے پیمنٹ میتھرز دکھایا جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کرونا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہنڈر روپیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو سینڈ کرنے ہیں نیچے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اسے میتھر سے کرنا چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے کرنا چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے آپ کو مشکل ہوگا تھوڑا سا کیونکہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی جو ہے وہ اون لین سیشن ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے اون لین پیمنٹ کے لیے اور جیس کے شریزی پیسہ سے بلکل ایزی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیمنٹ کس طرح آپ نے کرنی ہے نیچے آپ نے جیس کے شریزی پیسہ یو پیسہ الفلا والے کو آپ نے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے جاری رہے پر جو ہے وہ کلک کر دینا یہاں پہ آپ دیکھ ستے کہ ہمارا شراتی کارڈ نمبر ٹریکنگ نمبر اور ہماری فیس آ چکی ہے یہ ٹریکنگ نمبر آپ یوز کروگے پیمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں اس ٹریکنگ نمبر کو کپی کرتا ہوں اور کپی کر کے آپ نے جانا ہے جیس کے یا ایزی پیسہ کے اوپر میں ایزی پیسہ کے اوپر آپ کو جا کر بتاتا ہوں سو فرین یہاں پر میں ایزی پیسہ اپلیکیشن میں آ چکا ہوں یہاں پر آپ کو ایک فیچر مل جائے گا کوویڈ سیٹیفیکیٹ فیس ادروائز آپ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہو میں اس فیس واری سیکشن پر کلک کرتا ہوں نیمز کوویڈ نائنٹین سیٹیفیکیٹ فیس یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ٹریکنگ نمبر پوٹ کریں میں یہاں پر پوٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں جیسی میں نیکسٹ پر کلک کروں گا ہمیں بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ریفرنس آئی ڈی ہے انپیڈ ہے نیم بھی دیکھیں میرا دکھا چکا ہے زین وہاں پر میں نے سٹارٹ میں لکھا تھا آپ کے سامنے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے پی نو پر کلک کریں گے آپ کی پیمنٹ سیکسیس فلی ہو جائے گی جیسی آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ نے جانا ہے اگین نیمز نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پر آپ نے ادائیگی کی تصدیق پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ ادائیگی کی تصدیق پر کلک کریں گے آپ کا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ ڈاؤنلوڈ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے گا آپ نے وہاں پر لکھا ہوگا کارڈ سائز میں ڈاؤنلوڈ کریں آپ اس پر کلک کریں گے آپ کا سیٹیفیکیٹ موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب اس کو آپ کسی بھی بک شاپ پہ جا کر وہاں سے کلر پرنٹ کروا کر کارڈ سائز میں پرنٹ کروا سکتے ہو سو فینز امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کی یہ والی پرابلم سول ہوگی ہوگی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو اپنے نیچے لازمی سے کومنٹ کرنا ہے چینل پر نہیں تو چینل کو کر دینا سبسکرائب ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ